موسیقی عزیز دوستو خبر ہے میڈیا سے رہات فتح علی خان اور سہر علی بگا کے درمیان ایک لڑائی چھڑ پڑی ہے سہر علی بگا نے سوشل میڈیا اپنے ذاتی انسٹا گرام اکاؤنٹ کے اندر ایک میسیج چھوڑا ایک پوسٹ لگائی ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ خدا کی لانت ہو منافق پر رہات فتح علی انہوں نے بیچ میں ڈیش 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 لگائی ہے جو کہ پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہوگا خان درندہ صفت ہونے کے ساتھ ساتھ منافق بھی ہے اب اس میں انہوں نے یہ پوسٹ اپنے انسٹا گرام کے افیشل اکاؤنٹ پر لگائی لیکن کچھ تیر کے بعد ڈیلیٹ کر دی چونکہ یہ بڑے نام ہوتے ہیں ان کی جیسے ہی پوسٹ چڑھتی ہیں تو کچھ فالور جو ہیں فوری طور پر ان کے اس کاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں انہوں نے وہ سکرین شاٹ لی اور یہ چیز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اور اس لڑائی کو جو ہے جب علی زفر جو ہیں جو ایک بڑے سنگر اور عطاکار ہیں فلم سٹار ہیں انہوں نے جب یہ میسیج پڑھا تو انہوں نے سہر علی بکہ کو جو ہے اس طریقے سے اپنے اکاؤنٹ سے میسیج کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پیارے بھائی رمضان کے ترام کا خیال کریں یہ اردو ترجمہ ہے ان کا جو میسیج ہے وہ انگلیش میں جو پیچھے لگا ہوا ہے اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ پیارے بھائی رمضان کا احترام کریں اور رمضان میں زبان کی حفاظت کریں اور دوسروں کو جج نہ کریں ہم سب میں کمیاں موجود ہیں اللہ ہم سب کو ہدایت کی روشنی عطا فرمائے تو اس کے جواب میں سہر علی بکہ فوری طور پر پھر جواب دیتے ہیں اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں سچ بولنے پر رمضان میں مافی مانگتا ہوں اور میں اپنی پوست جو ہے وہ ڈیلیٹ کر رہا ہوں تو اس میں جو انہوں نے جوابی طور پر جو ٹویٹر ایکاؤنٹ سے اپنے میسید دوبارہ ریپلائی کیا ہے علی زفر کو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں وہ اپنے غصے کا اظہار قائم رکھتے ہیں اور اپنے بیان پر بھی قائم رہتے ہیں جس کا ہے کہ میں سچ بولنے پر رمضان کے اندر سچ کو ریویل کرنے پر معذرت خواہ ہوں اور رمضان میں ایسے پوست کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں تو یہ ایک لڑائی ہے ابھی تک راحت فتح علی خان کا اس پہ کوئی ورجن سامنے نہیں آیا ہے کچھ وقت گزرتا ہے تو دیکھتے ہیں رات فتح علی خان اس وقت ویسے ہی بہت زیادہ تنازعات کے گھیرے میں ہیں کچھ دن پہلے انہوں نے جیسا کہ خود ہی کہا تھا کہ میں دم والے پانی کی بوتل مانگ رہا تھا جس پر میں نے جو اپنے غصے کے عالم میں اپنے شاگرد پہ تشدد کیا تو بارال یہاں پہ پھر ایک وہی بات ہے کی دم دا بھروسہ یار دم آوے یا نہ آوے تو عزیز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے کومنٹ میں اپنی آرہ دیجئے فیس بک کے ساتھ ہی ہمارے فیس بک کے پیج کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ میں اپنی آرہ سے ہمیں نوازیں اور اس سے ہماری اصلاف ضائع ہوتی ہے ہمیرے علمائی ملتی ہے وما علینا اللہ البلاغ